وہ رضا کے نیزے کی مار ہے اگر سب کے بعد آیا ہے تو اس کی دلاغ سب سے پیشنی پس لیں اب کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب سے پیشے امام صاحب نیت باز کر کھڑے ہو گئے آپ امراض ان کے ساتھ ساتھ پیشے ان کے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو جاتے ہیں فیسو کیا آپ نے اس کے بعد سجدہ کیا آپ نے سجدے میں جب آپ ہوتے ہیں تو ان وقت آپ گور کیجئے کہ آپ کا سر کہا ہوتا ہے آپ کا سر کہا ہوتا ہے اور آپ گور کیجئے ایک مثال کے اوپر کہ جورنر صاحب سب سے پیشنی سب میں ہے اور ان کے بلکل آگے ایک مارکت کا رہنے والا سب سے دعا گریب انسان تو تقبل کیجئے سب سے دعا گریب انسان جس نے کپلے دن بھجیو میں ہے جس نے کپلے مولے دی ہے اس کے دعا گریب انسان ہے وہ اقتدار سے گورنر صاحب سے بلکل آگے آگے کی قصص قط میں وہ سب سے دعا گریب انسان ہے اس نے کلدا کیا اس کے پیشے بلکل گورنر صاحب بھی کلدا کر رہے ہیں اور جس نے کتور کیلے اور جس نے کتور کیلے کہ جورنر صاحب کا سر کہا ہے اور اس پر سے لانا جریب انسان کے پیر کہا ہے اس کے پیر کہا ہے اور جورنر صاحب کے سر کہا ہے تو میرے دوستوں نماز میں تم پڑھے ہو اللہ تمہیں توفیق اتا فرمائے کہ تم پانچے ہو بس یہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھو لیکن نماز پانچے کے ساتھ پڑھ یہ اس میں بھی تو گوڑ کرو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پسے مندل کیا ہے میرے دوستوں نماز بتاتی ہوئے کہ انسان انسان میں کوئی فرق نہیں امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں بندوں مانک اور غلان میں کوئی فرق نہیں اللہ کی بارگاہ میں فرق ہے لیکن امیر غریب کا فرق نہیں گوڑے کانے کا فرق نہیں مانک اور غلان کا فرق نہیں فرق ہے وہ فرق کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمہ کم اندنہہ اکرمہ کم اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں یہ تم نے سب سے وعدہ پہلے بھالا اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں یہ تم نے سکتے pełا وعدہ پہلے بھالا ہے اور اس کی بھی عزت نہیں اور اس کی بھی عزت نہیں یقین دے بہت بڑھنی بھال یقین اس کی بھی عزت نہیں جو بہت بڑھے پروپرڑی سے لانبہ محل کریں کسی کی عزت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اُس کی عزت ہے جو سک سے زیادہ اللہ سے درنے والا ہے جو اللہ سے زیادہ لگتا ہے اُس کی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں کبھرے دو تو اپنے اندر خوف و خدا پیدا خوف و خدا پیدا کروگے جب اللہ سے درنے لگوگے تو خود تم کسی سے نتی در ہوگے یہ بات یہ کہ نماز پرسے ہو کہ نماز کی جو مرکیرن بھی اپنے اندر پڑا کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کون کھڑا ہوا ہے یہ ضرور ہے تو اللہ نے اس کو ہمارے برابر کھڑا کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر مقام پر اس کو اپنے برابر سمجھیں تو آج کا انسان بہتر انسان کو اپنے برابر سمجھنے لگے آج کا انسان بہتر انسان سے اگر محبت کرنے لگے آج کا انسان بہتر انسان کی اگر عزت کرنے لگے آج کا انسان بہتر انسان سے جو درب میں اگر دلیت ہو آج کا انسان بہتر انسان کو اگر دلیت نہ سمجھے آج کا انسان بہتر انسان کو اگر حضیر نہ سمجھے آج کا انسان اگر بہتر انسان کو تبانے کی کوشش نہ کرے آج کا انسان اگر بہتر انسان سے پرسول کرنے کی کوشش لیکن شرط یہ ہے کہ تم نیتروں کو پتاؤں گی نیتروں پر سوم نہ کرو دوتروں کا حقیر مطلب دو نیتروں کو سنین کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ نیتروں کا اپنے برابر سمجھو میں کوئی دکھ مجھے آئے ملوم ہے ایک ہی مدد کرو اور ایک محبت کرو میرے دوستوں میں محبت کا پیغام دے گا ہے میرا یہ پیغام اپنے ہم مذہر لوگوں کے لئے بھی ہے اور یہی پیغام مانکت کے رہنے والے ہر فرد کے لئے ہے کیا ہے وہ کسی مذہر سے تعلق رشتا ہو کسی سرکے سے تعلق رشتا ہو کسی جماعت سے تعلق رشتا ہو میں ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں میرے دوستوں محبت کرو پیغام کرو ایک دوستے ہر مذہر تم کو محبت سے تعلق دیتا ہے ہر مذہر پیغام سکھاتا ہے ہر مذہر میں شرطی کے اوپر وہ بھی آتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا انسان کہتا تو ہے کہ ہم صلاح مذہر کے مانیے والے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی مذہر کے اوپر مذہر میں جو باتے کریں ہو ان کے اوپر امن نہیں کرتا کہ مرے دوستوں محبت کو مانو اور مذہر کے ماننے کے ساتھ اس کی جو چیز ہے اس کی جو تعلیمات ہے مذہر میں سکھاتا ہے اس کو بھی بھانو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو پاستو سنیم ہے کہ تم نظری آدم مرے دوستوں سے کہہ دینا کہ ہم صلاح ہیں ہم صلاح ہیں ہم صلاح ہیں میرا کتاب مسلمانوں سے کہ یہ کہہ دے گا میرے دوستوں کے ہم مسلمان یہ تو بہت آفاد اس لیے کہ ہمارا نام عبداللہ خان یہ ہمارا نام غلام محمد لیکن اس نام رکھ لینے سے تو مسلمان نہیں بلکہ ستیا مسلمان وہ ہے کہ جسے کا نام بھی اسلامی ہو اور اس کے کام بھی اسلامی ہو لیکن اپورت یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں سے نام تو اسلامی لیکن کام اسلامی نہیں یعنی مجھے کہ ہمارا مدھد ہم اس کو ہم اکیلیے مانتے ہیں کہ ہماری یظر میں یہ سب سے اچھا مدھ اور ایک بس تھا کہ یہ ساری قومے میں پیج رہا تھا اس لیے کہ اس وقت کے مدھرمان بہت سچے مدھرمان تھے وہ کام کرتے تھے جن کو دنیا والے دیکھ پسند کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تم کو یہ کام کہا تے آیا یہ بس تھا کہ تم بھی ہماری طرح تھے ہم یہ تمہار کے کام کرتے تھے لیکن جتنا سے ہم یہ کلمہ سب محفر لیا ہے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ کہ ہمارے مصد میں ہمارے اسلام میں ہم کو یہ تعلیم دی ہے ہم کو یہ عمل بتا دیا ہے ہم جتنا کام کرنے مجھے ہماری دنیا ہی بن لائکھ دعوانہ الحمد اللہ رب العالمين السلام علیکم ہم رضا کے نیز کی مار ہے کہ عدو کے سین میں غور ہے کس چار جو ایک آوار ہے کہ یہ بار بار سی پار ہے موسیقی